میرے دیس پریمیوں آپس میں پریم کرو دیس پریمیوں آپ نے سنا جہاں محبت کا یہ نگمہ اب محبت کے نگمے ہم یہ کہیں کہ گنگنائے جاتے ہی نہیں یا انہیں کوئی سننے والا بھی نہیں یہ جو شخص ہے یہ نام ہے اس کا سنل اور یہ اس گاؤں کا شخص ہے جو گاؤں ہیں مدیپردیس کے اندور جلے کا چاندن کھیڑی جہاں پر رام مندی نرمان کو لے کر ایک یاترہ نکلی تھی اور اس یاترہ کے نکلنے کے دوران ہی دونوں سمودائے آمنے سامنے ہو گئے تھے بات اتنی بڑ گئی کہ گولی تک چل گئی گولیاں تک چل گئی جہاں دونوں پکچوک نے جو ہے ایک دوسرے پر گولیوں سے فائر کیا یہاں پرشاسن کا کہنا ہے اس میں ایک شخص بری طرح سے گھائل بھی ہو گیا جو اسپطال میں ابھی بھی اپچار پا رہا ہے اب اس گاؤں کی حقیقہ جانیے لگ بھگ پندرہ سو کی آبادی اس گاؤں میں ہوگی ہجار سے زیادہ ووٹر ہیں اس گاؤں میں اور جو چاندن کھڑی گاؤں ہیں وہ اس گاؤں میں مندر بھی موجود ہے مسجد بھی موجود ہے اور دونوں کی دوریاں بھی سو میٹر سے کم ہیں پھر اس گاؤں میں آخر یہ ودویش کیسے ہو گیا بھیڑ تنتر آخر ایک دوسرے کا دشمن کیسے ہو گیا جب ہم نے گاؤں کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم سب مل جل کر رہتے ہیں گاؤں چاندن کھڑی میں مندر اور مسجد کے بیچ پولیس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جہاں پولیس کی ڈیوٹی جہاں بھی دنگا ہوتا ہے ویواد ہوتا ہے پولیس کو وہاں لگا دیا جاتا ہے اب ان پولیس والوں کی سیوہ کون کرتے ہیں اس کے آس پاس کے رہنے والے ہندو مسلم جہاں اسی گاؤں چادن کھڑی کا ایک مسلم گل محمد پولیس کے سیوہ میں لگا ہوا ہے بقاعدہ چار پائی لگا دی بستر ڈال دیا اور چائے بھی پلائی جا رہی ہے سمائے سمائے پر کیا بولا ان کو آپ نے یہ جو پولیس والے ہیں یہ تو ہندو ہیں تو کیا وہ بھائی بھائی جیسے ہیں امن چین سے رہنا چاہیے سب ٹھیک سے رہنا چاہیے سب کو اور کیا کیا اور کیا جو رو چائے بھائی پلاتے ہو پپر خلاتے ہو چھہ یہ اکتر کے پاس ہے وہ پھلا دے کس نہیں ہے سچا ہے کیا اور اسے تو ویوات کے بات کیا حالات ہے ہی ہمیں تو کوئی دکھت نہیں ہے چھہ جیسے پہلے بات ہوتی تھی مثل آپ اس میں بات ہوتی ہے بہت ہوتی ہے أمو اب تاکھیا بیوات کی پتا نہیں ہم کو تو آپ کو تو تک دیکھے یا لڑی پہ ہو جائے یہ ریلی نکل گئی تھی بھار کیا کہ وہ چھوڑے گئے تھے نہیں دیکھے شاندن کھڑی گاؤں کا جو سرپنچ ہے وہ دلیت سماج سے تعلق رکھتا ہے یہاں الگ بات ہے کہ ریزرویشن کے چلتے دلیت سرپنچ اشوک جو دلیت سرپنچ ہے اس کے گھر بھی ہم پہنچے جو اس گاؤں کا سرپنچ ہے اور اس سرپنچ کے گھر پر وہ سرپنچ تو نہیں ملا لیکن اس کے ہاں جو کاریگر کام کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر کوئی ودویش نہیں ہے ہم سب مل جل کر رہتے ہیں چاندن کھڑی گاؤں کا یہی تیاہ سے چاندن کھڑی گاؤں کے ایک مسلم یوک کی بھی آپ بات سن لیجئے یہاں مسلم یوک کہہ رہا ہے کہ ہم تو خود اگر یہ شانتی پونڈ طریقے سے جاتے ان کے ناروں میں جو ہے تنز نہ ہوتا اور ویواد نہ ہوتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ یہاں مسلم یوک بھی رام بندی نرمان کے لیے چندہ تک دے دیتا ہم آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخر سماج میں ویدویش کیوں فیلتا جا رہا ہے کیوں جس مددے کا اب جو مددہ ہی نہیں بچا اس مددے پر کیوں ہم آمنے سامنے ہو رہے ہیں آخر وہ کون سی شکتیاں ہیں جو آپ کو لڑا رہی ہے آپ خود سوچئے آپ خود سمجھئے کون سے راجنیتک دل ہیں جو آپ کو آمنے سامنے لڑنے پر مضبور کر رہے ہیں کورونا جیسی مہاماری سے ابھی بھی ہم جوج رہے ہیں کورونا بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے اور اس بیچ دو سمودائے آمنے سامنے آخر کیوں آ رہے ہیں آپ کو سوچنا ہوگا آپ کو خود کو تیہ کرنا ہوگا کہ اس دیش کی جو طاقت ہے گنگا جمنی تہزیب اس گنگا جمنی تہزیب کو برقرار رکھئے آپس میں مل جل کر رہیے اور یہی ہمارے دیش کی طاقت ہے